اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مذہب کا مزاک اڑانے والوں کے لیے کیا حکم ہے تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ جا رہی ہے ناظرین افسوسناک عمر یہ ہے کہ جو کام یہودیوں اور منافقوں کا ہوا کرتا تھا وہی کام خود مسلمان کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں نماز، روزہ، حج، زقاة، فرشتے، جنت، ہوریں، دوزخ، اللہ کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبویہ، دینی کتابوں، دینی شاعر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات الگرز وہ کونسی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام، فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاہیہ ڈراموں، عام بولچال، دوستوں کی مجلسوں، دنیاوی تقریروں، ہنسی مزاک کی نشستوں اور باہمی گپ شپ میں مزاک نہیں اڑایا جاتا اور یہ مزاک اڑانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ خود مسلمان، خود کو مسلمان کہنے والے داڑھی، امامہ، ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنے اور مذہبی حلیے سے نفرت کرتے ہیں اور اسے کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کئی مقامات اور دفاتر میں تو یہاں تک مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہاں السلام علیکم کہنا بھی لوگوں کو انتہائی ناغوار گزرتا ہے ازان سن کر تکلیف ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی باتیں انہیں پرانی لگتی ہیں یقیناً یہ انتہائی قبیح اور برا فعل ہے جس کے بارے میں سورہ الجاسیہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑی جاتی ہوں سنے پھر بھی غرور کرتا ہو اس طرح اڑا رہے ہیں کہ گویا سنی ہی نہیں تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے ناظرین تنزو مزا لطافت و ذرافت انسانی مزاج کا خاصہ ہے ایک حد تک شریعت متحرہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے لیکن جب یہ چیز مقدسات اسلام اور شعائر دین تک پہن جائے تو خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے اور بساوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے دین یا دین کے کسی شعیرہ سے مزاج بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی اور کفر کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس میں جاہل ہیچ اور لاعلم لوگ گرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا ہے کہ یہ کفار اور منافقین کا عمل سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی بات انہیں بتلا دے کہہ دیجئے کہ مزاق اڑاتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو اگر آپ ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مزاق کے لیے رہ گئے ہیں تم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے مذکورہ بالا آیت کا سبب نزول ملاحظہ فرمائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک شخص نے ایک مجلس میں مزاق اڑاتے ہوئے کہا ہم نے اپنے ان کاریوں اشارہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا سے پیٹ بڑھ کر پیٹ کا پجاری زبان کا جھوٹا اور لڑائی کے میدان میں مزدل اور ڈرپوک نہیں دیکھا اس مجلس کے ایک دوسرے شخص نے کہا تو جھوٹا ہے منافق ہے میں اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو اس بارے میں قرآن حکیم کی مذکورہ آیت نازل ہو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے اس منافق کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا پالان پکڑا ہوا ہے اور پتھروں پر سے گھسٹا ہوا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول ہم تو ہنسی مزاق اور تفریح کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے کیا تم اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزاق کر رہے تھے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حنی کے بعد